بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ سارے دوست میرے بھائی میرے بزرگ جو کل چار بجے رات کو مجھ سے گفتگو کر رہے تھے اور جس انداز سے اپنی مشکلات کا انہوں نے ذکر کیا اور جس جذباتی انداز انہوں نے باتیں کی تو میں نے آپ سے وضع کیا تھا کہ میں کل کا پورا دن لگا کر آپ کے سارے سوالوں کا جواب حکمت سے جو سرکردہ شخصیت ہیں ان سے بات کر کے میں آپ کو ضرور اطلاع دوں گا سب سے پڑا پہلا مزلہ آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ نیویوک میں میس گریویں یعنی کہ اعتماعی قبرستان میں وہاں پہ پاکستانی جو شہید ہوئے ہیں کرونا وارس میں کیا جا رہا ہے میں ان کے طلاق لئے ارس کر دوں گا یہ غلط ہے ایسی بات نہیں ہے میری اوپی ایف کے ایم ڈی جو بات دیئے گورنمنٹ کے دوسرے ادارے جو اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے اور یہ تیہ ہوا ہے کہ جو ڈبلیو ایچ کے رولز ہیں بریئر کرنے کے لیے خاص طرح پہ کرونا وارس کے جو وکٹمز ہیں تو وہ پاکستان میں لاش لائی جا سکتی ہے ڈبلیو ایچوں کے قانون کے مطابق اور جس انداز سے انہوں نے ایس او پی بنائی ہوئی ہے اس ایس او پی کے مطابق لا جا سکتا ہے جب تک اس کی رین میں نہیں ہوگی وہ سر دکھانے میں رہے گی لاش اور یہاں سے جو سی ڈبلیو ایچہ ہیں یعنی کہ کمیونٹی ویل فیر ٹیشی جو ہیں جو امریکہ میں بھی ہیں ہمارے دوسرے ممالک میں بھی ہیں ان کو بھی ڈیریکشن جا چکی ہے کہ وہ پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کریں ظاہر ہے جو لوگ دیارے غیر میں کلے بھی ہوتے ہیں تو پاکستان کی کمیونٹی کو اوورسیز پاکستانیوں کو میں دل کی گہرائیوں کا ان کا شکریہ دعو کروں گا اس جذبے کا جو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود اپنے بہن بھائیوں کو دفن کرنے کے لیے جا سکتے ہیں ان کو ٹکٹ بھی دے سکتے ہیں ان کی لاش کو بھی پاکستان بھیج سکتے ہیں لیکن آج جو تیہ ہوا اس کے وطابق پی آئیے جو ہے وہ پوری کے پورا اس کا خرچہ برداشت کرے گی اور یہاں تک لانے کا اور ان کے گھر تک لجانے کے لیے اوپی ایف جو ادارہ ہے یہ بنا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اوورسیز پاکستان کی جو مشکلات ہیں باہر ان کا حل نکال سکے لہذا میں اس میں یہ ارز کر دوں گا کہ اس میں آپ پریشان نہ ہوں میں نے میرا جو ٹوٹر ہے سین راہمان مالک اس کے ڈی ایم پہ مجھے اطلاع دے دیجئے گا اگر آپ کو کوئی ڈیفکلٹی ہو دوسرا اوپی ایف کے جو ایم ڈی ہیں ان کا بھی ہم تفسیر جو ہے دھوڑی دیر تک رلیس کر دیں گے ان کو بھی بتا سکتے ہیں میں یہ دور بتانے چاہوں گا کہ حکومت پوری حکومت آپ کے لیڈرز پاکستان کا ہر بچہ ہر شہری اور ہر جو بھی کوئی سرکاری ملازم ہے وہ سب اس کو دیکھ رہا ہے سوچ رہا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہے اب ظاہر ہے اس پہ آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے میری دعا ہے کہ لمیاں میرے سارے بین بھائی جو اس کو اوورسیز پاکستان میں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں وہ بخیر ہو وہ خوبی خوشی سے پاکستان واپس تشریف لائیں جب یہ کرونا وائرس ختم ہو جاتی ہے کلپ ٹک ناؤ ڈاکٹر ملتان میں ایک دم کرونا وائرس سے افیکٹ ہوئے جس سے مجھے نہیں پورے پاکستان کو دلی افسوس ہوا لیکن جب دلی افسوس کی بات کر رہے ہیں تو پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس نے ایکسپوس کر دیا ہمارے سسٹم کو اوہ سسٹم کو جس کو میں بہت دیر پہلے سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا اور سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا حکومت کو کہ ڈاکٹروں کو بغیر میڈیکل کٹ کے ان کو وہاں جانے کی اجازت نہ دیں اور یہ ایس او ایس بیسز پہ میڈیکل کٹس مگوائیں اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا میں نے کہا برا نہ منائیں مجھے پتہ ہے اپنے سسٹم کا کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا میڈیکل کا مارے ہاسپیٹل میں اتنی سکت نہیں ہے لہٰذا یہ انٹی کرونا وائرس جو ایکشن پلان ہے اس کے اگینسٹ وہ فوج کی حوالے کیا جائے ان کی آمی میڈیکل کور جو ہے اس کو بطر انداز سے کام کر سکتی ہے بڑی دیر کی مہربا آتے آتے میں نے آپ کو ستائیس فیبریل کو کہا تو آپ نے کوئی سوہ مینے کے بعد اس کو ان کو اجازت دی اچھی بات نہیں ہے دیکھیں ہم ساتھ ایک قوم ہے ہم نے سب نے مل کر اس کرونا جنگ کے خلاف لڑنا ہے لہٰذا دوسری اپیل میں نے کل بھی کی تھی مران خان صاحب سے کہ لڑائی چھوڑ دیں جنگ نہ کریں اپنے وزیروں کو سمجھائیں فیڈر منسٹر جو ہیں کہ وہ سوبوں کے ساتھ بلیم گیم نہ کریں اور میں سوبوں کے بھی منسٹر کے یہ کہوں گا یہ بلیم گیم کا لڑائی جگڑے کا وقت نہیں ہے آج ہم نے سب نے کٹھے ہو کے کرونا وائرس کے ساتھ لڑنا تو فرگاڈ ساتھ فرگاڈ سے یہ گلی کی ماسی لڑائی کو آپ انٹرنیشنل لیول پہ اور قومی لیول پر نہ لے کے جائیں یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ سے بہتا کیا تھا کہ میں لیٹر لکھوں گا یہ لیٹر بھی کافی تھوڑے تک ریلیس بھی ہو جائے گی یہ جن ملکوں سے مجھے زیادہ فون آئے اور پریٹیشنز آئیں وہ یو ایسے سے ہیں یورپ کے مختلف ملک جس میں یونائٹیٹ ٹنگڈم بھی ہے اس کے علاوہ مجھے ایسیا سے بھی آئے جپان سے آئے اور اس کے علاوہ مدلیس کنٹری سے بھی لوگوں کے پیغامات آئے لیکن اٹلی اور سپین میں ہمارے پاکستانی بہت ہیں ان کی بھی سیچویشن تقریباً نیورک کی طرح ہے میں ان کو بھی یہی ارز کروں گا کہ جو میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتائی ہے میں بھی حاضر ہوں اور چیرمن اوپی ایف بھی آپ کے لیے ہے میں آج جو ایڈوائزر ہیں آہ اوبرسیز پاکستانیز کے میں ان سے بھی بات کروں گا اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ آپ نے آپ کو اکیلہ محسوس نہ کریں آپ نے دیکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہمارے جو ورکر اس کو باہر ہیں ان سب کو ڈیریکشن ہے کہ آپ کی مدد کریں ایم شور وہ آپ کا خیال بھی کر رہے ہیں اور آپ کا آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ میر کے کمیونٹی کے طور پر ضرور کر رہے ہوں گے میں دوسری پارٹیز کے لیٹرز کو بھی ضرور ارز کروں گا کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ جب کوئی بھی پارٹی باہر کام کر رہی ہوتی ہے وہ پاکستان کے لیے کام کرتی ہے تو آئیں مل کر جہاں بھی ہمارے پاکستانیوں کو تکلیب ہو رہی ہے اس کی ہر صورت ہم مدد کریں اس کے علاوہ میں نے یہ بیس میں کہا ہے کہ آپ پی آئی اے کے ایم ڈی سے بات کیے آج میں دوبارہ کروں گا ایم ڈی پی آئی اے سے کہ جہاں جہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں جب یہ کسی اور ملک جاتے ہیں تو رستے میں ان لاشوں کو بھی اٹھا کے لائیں اس میں فکر کرنی کوئی ضرور تھی نہیں ہے میں نے سلی کر لیا ڈبلی آ چو کے روز کی بھی ان کی ایس او پی بھی کہ اگر کرونا وائرس کا کوئی پیشنٹ آئے تو اس کے لیے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا آخر میں میں کہوں گا قومیں بنتی ہیں ایسے مشکل حالات میں اور تباہی بھی انہی حالات میں آتی ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کٹھا ہونا چاہیے سیاسی طور پر اور دماغی طور پر بھی اور میں دوبارہ پھر عمران خان صاحب سے کہوں گا بلائیں ساری پلٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے بات کریں آج چیف جسٹس پاکستان کی کہ پارلمنٹ کیا کر رہی افسوس ہوا میں نے یہ پہلے دن سے کہا تھا کہ پرفیشنل کے ہاتھ کریں یہ سسٹم اے ایم سی کے ہاتھ چلو خیر وقت ادھر گیا سیٹس صاحب نے کو اپنا اس میں آرڈر کر رہے ہیں لیکن میں ایک بڑی ہی ہمبل سمیشن کروں گا کہ مجھے تو نہیں پتا نیشنل سیمبلی کا کیا رول راک کرونا وائرس میں انہوں نے کتنی کمیٹیاں بنائیں لیکن سینڈ کے چیئرمین کی راست کے ساتھ میں نے سیوہ موٹو لیا تھا تائیس اور چوبیس فیبرری کو تائیس فیبرری سے لے کر بارہ مارچ تک ہمارا عمل جاری رہا جس میں ہم نے نیشنل ایکشن پلان بھی دیا انٹی کورونا وائرس کا ہم نے پورے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ان کو کٹھا کیا جس میں ڈی جی ہیلتھ سیکٹری ہیلتھ مرس آف ہیلتھ اور ڈی جی جو آپ کے انجاج ہیں وہ ہر ایک کو جو کہ اسے کنسرن تھا اور مل جل کر ہم نے تھرٹی سیمن پوائنٹ کا ایک انٹی کورونا وائرس ایکشن پلان بنایا وہ پلان پلان جو تھا وہ بیسیکلی اس کورونا وائرس کو ڈیل کرنے کے لیے تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ بغیر وقت ضائع کیے آپ وینٹی لیٹر ملائیں آپ ٹیسٹ کیٹس ملائیں کیونکہ آپ کہتے ہیں ہمارے دو بندے ہیں ابھی تو جب ٹیسٹ ہی نہیں ہوں گے لوگ تو پتہ کیسے چلے گا تو میں بلکل ڈوست کرتا ہوں جو آج چیف جس صاحب نے فرمایا کہ کہ آنے والے وقت میں یہ جو کورونا وائرس بڑھ رہی ہے اس کے علاج کے لیے جو اس وقت تک انتظامات ہیں وہ نقص ہیں تو ہم شور کہ یہ جو ابزرویشن ہے چیف جس صاحب کی اور پارلیمنٹ کے لیے خاص طور پر تو پارلیمنٹ بھی اس پر عمل کرے گی بہرحال سینٹ نے اپنا کام کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں ہم گھنوں سے اپنے سارے میمبر اور میرا خیال ہے کہ کوئی دن خالی نہیں ہوتا جس سے ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر رہے ہوتے ہیں جو پاکستان کی لیے بہتر ہوگی آپ نے دیکھا جنیٹ انڈیشن کو لیٹر لکھا اس کا بھی جواب آیا ہے میں نے فیٹ اپ میں اپنی گری لسٹ کے مطلق بات کی شکر ہے انہوں نے بھی پانچ مہینی گریش تھی کل ایک انشاءاللہ لیٹر دیکھیں گے جو کہ انٹرنیشن لیبل پر بہت امپورٹنس لے گا وہ لیٹر ہے مسٹر بیل گیٹ کو جو میں نے اپنی سٹڈی کے ساتھ کی ہے لیکن وہ میں نے ایک دن بلے کیا کیونکہ جو میں نے کتاب کرونا وائرس پر لکھی ہے اچھا فری آف کاسٹ اس میں کوئی کسی قسم کی پرسیڈ میری ذات کو نہیں جاتی یا وہ شہدہ فنڈ میں جائے گی یا وہ اس کا عدی حصہ جو ہے کرونا کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس میں جائے گی تو وہ بھی میں ساتھ بیجنا چاہتا تھا کیونکہ جس انداز سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے جو شک و شبات آ رہے ہیں اور اس وقت جب میں نے پہلا آرٹیکل لکھا تھا تو اس میں میرا یہی شک تھا دوسرے آرٹیکل میں میں نے کہا تھا انڈ گیمیرز دی ویکسین اب وہ ساری دنیا سے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں میں بلکل ہر کے دنیا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ من میڈ ہے لیکن کیونکہ یہ ایک وصفصہ آ چکا ہے یہ ایک شک آ چکا ہے یہ صرف میرے دل میں نہیں ہر باشور انسان کے ذہن میں ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا پوری میں ہے اس لیے میں اس چیز کو ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے ایک ہائی پاور کمیشن فرم یونائیٹی نیشن وہ کرے اور یہ آخص کرے یہ نتیجہ نکالے تھرو انویسٹیگیشن کہ کیا یہ وائرس مین میڈ ہے یا یہ وائرس نیچرل ہے مجھے کل رات کو ایک بڑے ہی میڈیا اس کا فون آیا باہر سے اور مجھے انہوں نے کچھ سوال پوچھے اس کے انتعلق کہ آپ نے یہ خط جو لکھا ہے کس بیسٹس پر لکھا ہے تو میں نے جب اپنی ریزنگ بتائی تو انہوں نے کہا مجھے ملک کنٹینیو یور ایفٹ کنٹینیو یور ایفٹ تو میں اپنی قوم سے اپنی حکومت سے اپنے دوستوں سے جو میرے خیر خواہ ہیں جو میرے پاکستان کے خیر خواہ ہیں آئیں مل کر نکال لیں اس چیز کو کہ آنے والے وقت میں یہ کیا چیز ہو سکتی ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری ہیمینٹی کے لیے اخلاف ہے جب میں یہاں بات کر رہا ہوں تو ہمیں ہمیں کشمیر کی ہمیشہ بات کرتا ہوں جس انداز سے کشمیری شہید ہو رہے ہیں کل کی فگر سیونٹی سکسٹی سیونٹ تھی جو کرونا وائرس سے وہ شہید ہو گئے ان کے لیے کوئی علاج مال جانی ہے فوج ان کے گھروں میں گھوز جاتی ہے فوج ان کی کرونا زلہ ہو چکی ہوئی ہے تو ان حالات میں میں نے دوبارہ ایک اپیل کی ہے اور دوبارہ کر رہا ہوں ہیمر رائٹس کے چھے پرسن سے کہ یہاں جتنی جلدی ہو سکے ایک ہیمر رائٹس کا ہائر لیول کا ایک کمیشن جو ہے بیجا جائے جو وہاں پہ انویسٹیگیٹ کرے اور اگر کوئی خطرہ نہیں ہے پرائیم ایسٹر موڈی تو why are you stopping your own MPs M&As ہیمر رائٹس بارڈیز آپ تو وہاں کسی چھوٹے بڑے جنرلسٹ کو نہیں جانے دے جا رہے جس کا مطلب یہ ہے گھڑ بڑھ تو ہے چلو to start with انٹرنیٹ ہی کھول دیں لیکن پرائیم ایسٹر موڈی کا جو ہندو دعا پروگرام ہے وہ تو ہے دوستوں مسلمانوں کو شہید کرنا ہے ان کو ختم کرنا ہے تو ایسی چیزیں جو وبائیں ہیں sorry to say کہیں miss use نہ ہو جائیں پرائیم ایسٹر موڈی آپ کو آپ خود کو لاکم برانے میں کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کے لوگوں کیسا محسوس ہو رہا ہے تو کیا وہ بیمار ایک بچہ یا میری ماں یا میری بہن یا میرا بھائی جو کرونا وائرس سے تڑ پر آئے وہ ہاسپیٹل جانا چاہتا ہے وہ تو نہیں جا سکتا آپ کے کرفیو کی وجہ سے تو آپ نے ان کو کرفیو زیادہ بھی کر دیا لوک ڈاؤن زیادہ بھی کر دیا اور جو ان کو سہورتیں ایک ہیمن بیئے کے تحت دینی چاہیے تھی وہ سب تم ڈنائے کر رہے ہو اگر تم میں واقع ہمت ہے تو مجھے سمجھے چھو کہ you are a politician پاکستان سے اجازت دے دو اس میں میں بھی شامل ہوں گا چار لوگ آپ کے ہوں گے چار لوگ آپ ویسٹ ورلڈ سے لے آؤ صرف بارہ بندے خرچہ ہم خود کریں گے آپ کے پیسے نہیں خرچ کراتے ہمیں تین دن کی وزرڈ کا اجازت دے دو مقبودہ کشمیر میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے پاس چھپانے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن یاد رکھو اللہ کی لٹھی بڑی بے آواز ہے جس سنداز سے تمہارے ٹروپس اس وقت ظلم و تشدد کر رہے ہیں ان حدے کشمیریوں پہ اور پریسٹ کشمیریوں کو اللہ تمہیں اس پہ معاف نہیں کرے گا hope you understand at a given time at the right time اللہ سے معافی مانگو اور آج ہی کر پی اٹھاؤ thank you very much